کی مصروف ترین شہراؤں پر جا بجا گھڑوں کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے جبکہ کسی بھی وقت سانہے کا سبب بن سکتی ہیں اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز راشد خان سے راشد اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل دیکھئے کراچی کے تمام سڑکے جو ہے وہ آج کل جو ہے چھوٹے پوٹے ہیں اور بہت بری حالات ہیں یہاں کے اور جو روڈوں کے مناظر ہیں وہ بلکل ابتر ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہا ہے گاڑیاں خراب اور یہ شہریوں کو پریشانی رہتی ہے گرن لیڈ پونٹ تھے میں اس جگہ پر کڑا ہوں یہ ہے لیاقت آباد انڈر پاس کے قریب لیاقت آباد دس نمبر ڈاکھانا ہے اور یہ سائٹ سے لیاقت آباد کی طرف آنے والا روڈ ہے یہاں پر گڑے پڑے ہوئے گہرے گڑے جو ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے گہرے گڑے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے پریشانی رہتی ہے شہریوں کو یہاں انتظامات کی ایم سی کے آتے ہیں کی ایم سی اور ڈی ایم سی یہاں پر اس روڈ کے انتظامات دیکھتے ہیں اس کی صفائی کے مرمت کے اور لیکن یہ تقریباً دو تین سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ یہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پر گڑے گڑے پڑ چکے لیکن حکومت اسے درست نہیں کر رہی نہ ہی کی ایم سی کا محکمہ ہے ٹیکنیکل سرویسز نہ ہی سن گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی کام کر پا رہی ہے اور یہ روڈ جو ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیر اعلیٰ سن مراد علیشاء نے اجلاس کی صدارت کی اور اجلاس میں کہا گیا کہ کراچی کے تمام سڑکیں مرمت کی جائے ان کی دیکھ باج کی جائے لیکن ان روڈوں سے لگتا نہیں کہ یہ درست ہو پائے گی وزیر اعلیٰ کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ روڈے کئی عرصے سے تعمیر نہیں ہو سکی مرمت نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہے شہریوں نے کہا ہے کہ کئی عرصے سے یہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں